اب دیکھئے چناؤ دو دور کا ہو چکا ہے دلی میں مدان کی نوبت آنے والی ہے اس سے پہلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایسا لگا تھا کہ جیسے دو ویرودھی کسی تیسرے بڑے دشمن کو سامنے دیکھ کر ایک تو ہو گئے لیکن اب ایک کیسے رہیں کتنے دن تک رہیں یہ دکت ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کی اب جھگڑا لگا ہوا ہے کانگریس پارٹی کے اندر دلی کے اندر سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہو گیا عام آدمی پارٹی بڑی پارٹی بن گئی چھوٹے بھائی کی بھومکا میں کانگریس پارٹی آ گئی چار تین کا بٹوارہ کر لیا گیا لگا سب کچھ شانت ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد اب اچانک یہ ہوا کہ دلی کے پردیش عدیق شربندر سنگھ لولی انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا کہا یہ تو وہی پارٹی ہے جو دن رات ہمارے خلاف نظر نے کیا کیا ناب شناب بولتی ہے ہمیں کو ہٹا کر کے سطح میں آئی جھوٹ بول کر کے سطح میں آئی پھر بھی آپ نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اس پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا پارٹی ہٹ میں مان لیا لیکن اس کے بعد جس طریقے کے فیصلے ہوئے میں پردیش عدیق شہوں مجھے کسی فیصلے کے بارے میں جانکاری ہی نہیں ہے جو انچارج ہیں دلی کے وہ اپنا ایک طرفہ فیصلے لیے جا رہے ہیں اور تو اور انہوں نے کہا نوبت یہ آگئی کہ آپ دلی میں سات میں سے تین سیٹیں جو کانگریس کو گٹ بندن میں ملی ہیں ان پر امیدباروں کا اعلان کر رہے ہیں اور میں پردیش عدیق شہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کس امیدبار کو اتارا جارا ہے جب چھٹھی نکل کے جاری ہو جاتی ہے اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے اچھا ان کو موقع دیا گیا ہے اور میں کارکرتاؤں کو کیسے مناوں انہوں نے کہا کہ جب پارٹی فیصلہ کر رہی تھی باہر ہماری کارکرتا پردرشن کر رہے تھے یہ حالت ہے دلی کے اندر کانگریس پارٹی کی اربین کیجریوال جب اس دن گرفتار ہوئے اربیندر سنگھ لولی اس دن بھی سڑک پر گئے اربین کیجریوال کے سمردھن میں لیکن ان کے اپنے کارکرتاؤں کا ہی روش سامنے آ گیا مطلب کانگریس پارٹی کا کارکرتا کسی بھی صورت میں دلی میں آپ اور کانگریس کا ایک گھٹ بندن سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ تو پہلے بھی دکھائی دی رہا تھا اب اور کھل کر دکھائی دینے لگا ہے اور وہ بھی تب جب اربین کیجریوال ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا جیل میں بند ہے ان کی پتنی سنیتا کیجریوال کھل کر دلی کی سڑکوں پر کل سے پرچار شروع کر چکی ہے سنیتا کیجریوال کے بھی روڈ شو میں پرچار میں کہیں کانگریس پارٹی کا کوئی کارکرتا جنڈا نیتا بینر کچھ نظر نہیں آیا مہم آدمی پارٹی اپنا پرچار الڈ کر رہی ہے کانگریس پارٹی اپنے دکھڑوں سے پریشان ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اس وقت سڑک پر کوئی تال میل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا تو یہ تو دلی کی کہانی ہے جہاں پر اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا گھٹ بندن کیا گیا تھا ساتھوں کی ساتھوں سیٹوں پر بھاجپا کو پریشانی میں ڈالننے کے لئے اس کے لئے ہم لوگ آگے بات کریں گے اس کے لئے آج کی اور خبریں کیا ہیں میں آپ کو جلدی سے بتا رہتا ہوں راہل گاندھی نے اب ایک بیان دیا جس پر جس کو پردھان منتری مودی نے امیر شاہ نے بی جے پی نے لپک لیا اب راہل گاندھی بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میں ان کا بیان آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی ایک نظر میں شاید لگیا ارے اس میں سا کیا ہے لیکن چناؤ چل رہا ہے بھائی آپ کے مو سے نکلا ایک ایک شب دوسرے والا ویٹی پکڑے گا مدہ بنائے گا یہ آپ جانتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ پہلے ہمیشہ ہوتا آیا ہے اس کے باوجود اب راہل گاندھی نے کہہ دیا یہ ہمارے دیش میں راج رجوارے تھے جب چاہتے تھے جس کی زمین لے لیتے تھے پردھان منتری مودی نے اس کو کیا ٹویسٹ ہی اچھا راج رجوارے تم کو بہت برے لگتے ہیں یہ تو شیط پتی شیواجی مہاراج کا اپمان ہے کبھی نہیں بولا نبابوں کے خلاف سلطانوں کے خلاف مغلوں کے خلاف تو کبھی نہیں بولا وہ کیا کرتے تھے ہاں ہمارے راجہ مہاراج مطلب ہندو راجہ مہاراج وہ بہت خراب تھے وہ بڑا شوشن کرتے تھے جنتا کا تو یہ ٹویسٹ اس کو دے دیا گیا اب راہل گاندھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیا غلط بود دیا لیکن ان کے موں سے تو بات نکل گئی اور بات سامنے والے نے پکڑ بھی لیے تو اس کا بھی ویسٹلیشن ہم لوگ آج آگے کریں گے پردھا آپ کو میں گریمنتری امیت شاہ کا ہمارے ریپورٹر کو دیا ہوا ایک تین منٹ کا چھوٹا سا انٹریو دکھاؤں گا اس میں وہ کھل کر سارے ویشیوں پر جواب دے رہے ہیں چار سو پار کا نعرہ کیا بھاچپانے لگانا بند کر دیا ہے چار سو سیٹے کہاں سے آ رہی ہیں پہلے دو چرن کے مددان میں ووٹر باہر نہیں نکلا تو کیا یہ بی جے پی کا ووٹر ہے ان سارے سوالوں کے جواب امیت شاہ نے اپنے ہی انداز میں دیئے ہیں وہ بات کرتے ہیں دو ٹوک کھٹا کھٹ بات کرتے ہیں بہت زیادہ لاگ لپیٹ نہیں ہوتی ان کی باتوں میں بلکہ ڈائریکٹ انہوں نے ان باتوں کے جواب دیئے ہیں جو آپ کے مند میں سوال ہوں گے ان کے تو وہ انٹرویو میں آپ کو سناوں گا ہرش بردن ترپاٹی جی ہمارے ساتھ کانی کورسی کی سیٹ پر موجود ہے ہرش بردن سفاغت راول ماجن جی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ راول جی کا سفاغت ہے اور سمیر شاکاونکر سب آ چکے ہیں سفاغت سمیر جی آپ کا پروفیسر سنگیت راگی بس کسی بھی پر پہنچ رہے ہوں گے پہلے طرح دلی کی بات کر لیں گے وہ چٹھی ہے چار پرنی کی چٹھی لکھی ہے دلی پردیش کانگریس کمیٹی ادھیکش عربندر سنگھ لولی نے اور اسطیفہ انہوں نے اپنا بھیج دیا ہے ملکارجون کھڑگے کو اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں ویسے تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں جا کر کہ بتایا ان کی موٹی موٹی نارازگی یہ ہے کہ میں ہمیں کوئی پوچھ تو لو کچھ بتا تو تو میں ادھیکش ہوں انہوں نے پہلے الائنس کر لیا چلو کوئی بات نہیں کارے کرتا ناراز تھے میں نے بنا لیا پھر اس کے بعد بہاری لوگوں کو آ کر کہ آپ کانڈیڈیٹ بنا دیتے ہیں یہاں سکر نہیں ہے کمار یہاں کانڈیڈیٹ ہو گئے عدیترات یہاں کانڈیڈیٹ ہو گئے ملکہ دلی کا برکر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کابل جس کو آپ دلی سے چنانے لڑا سکیں اور وہ بھی مجھے بتایا نہیں جاتا ہے انہوں سمنٹ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد دلی کے پردیش چار سو پار جائے گا یا نہیں جائے گا چرچہ صرف اور صرف ٹی وی چینلوں پر ہم پترکاروں کو راجنیتک وشلیشکوں کو ایک کرنی چاہیے کہ کانگریس اس چناؤ کے بعد کس حالات میں بچے گی چالیس سیٹے اس کو ملنے جا رہے یا نہیں ملنے جا رہے اور ہم لوگ انیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو کل بھی ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ آگے اسی کی چرچہ کریں بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا دیکھئے محول ہی نہیں ہے مطدان پرتشت کم ہو گیا حالانکہ جب انتیم جس کو کہتے ہیں کہ سیٹیلمنٹ کے بعد آتا ہے کسی گھٹنا کے بعد ہوتا ہے ستھیر ہو کے جب دیکھتے ہیں تو دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطدان کئی جگہ بڑھا بھی ہے کئی جگہ گھٹا بھی ہے لیکن مول بات کیا ہے جس منہ ہی ستھیتی میں عربندر سنگھ لولی کانگریس کے نیتا پرانے والوں کو چھوڑ دیجئے گورو اللہ روحن گپتا کو یہ بتاتا ہے کہ کانگریس پارٹی میں دراصل کوئی چرچہ کوئی باتچیت کچھ ہو ہی نہیں رہی ہے کانگریس پارٹی میں کچھ لوگوں کے من میں کچھ آتا ہے وہ تائک کرتے ہیں اور وہ سارے لوگ اس منسکتہ کے لوگ ہیں جو اس دیش کے من مجاج کو نہیں پہنچان پاتے جن کو اس دیش نے پشچپ منگال ترپورا سے نکال باہر کیا کیرل بھر میں بچے ہیں کیرل میں وہ کانگریس سے لڑنا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے بھیتر کانگریسی انہی کمیونیسٹوں سے لڑنا ہے اور کس قدر لڑنا ہے کہ ارویندر سنگھ لولی کو تیاک پتر دینا پڑتا ہے اس لیے تیاک پتر دینا پڑتا ہے کہ اودیت راج اور کنہیا کمار ٹرم ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ان کانگریسی کارکرتاؤں کو نکال کے باہر کر دو پارٹی سے باہر کر دو اور جب وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر دباؤ بنایا جاتا ہے اے آئی سی سی کا جو دلی کا انچارج ہے وہ ارویندر سنگھ لولی کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں اور انہوں نے اپنی چٹھی میں جو لکھا ہے کہ ڈیڑھ سو بلوک پریسیڈنٹ ہم ابھی اپوائنٹ نہیں کر پائے چلو دیش کے دوسرے حصے میں ہوتا امیتھی رائی بریلی کی بات ہوتی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی راحل گاندی کو نہیں پتا ہوتا ہے امیتھی رائی بریلیگ بارے میں نہیں جانتے ہیں جو بار بار اسمرتی جی کہتی ہیں کہ انہوں نے ہونا اپن ہونا گاؤں کا نام نہیں پتا ہوگا جو وہاں کی کونسٹوینسی ہو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن کیا وہ دلی کا بھی نہیں پتا ہے ان کو اور اس کے بعد ہم لوگ ٹی وی چینل پر بار بار یہ بحث کریں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ویپکچ کو لڑنا چاہیے ہم لوگ ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں بتائیے تو لوگتنطر بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے سمجھ دان پر خطرہ آ گیا ہے ایک پارٹی جو راجنیت کرنے کی مدرہ میں نہیں ہے وہ اس دیش کے لوگوں کو بھارتی ناغریکوں کو taken for granted لیتی ہے کہ تم پلٹ کر آوگے نہیں تو جاؤگے کہاں تین پریوار کے تین لوگوں ان کے اردگیر کے کچھ ناترشتہ دار اور ان کے آس پاس پشپید پلویت ہوتا جو ایک ایکو سسٹم ہے اس کے لئے راجنیت چلے گی کانگریس کا کارکرتہ تو نہیں دکھلے گا اور اس میں وہ ووٹ دینے نہیں جائے گا ووٹک پرسنٹیج کم ہوگا تو ہم آپ ڈیبیٹ کریں گے آپ پوچھیں کہ بتائیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف انہی کے لوگ نہیں جائے ارے بیہا وہ نہیں جائیں گے جب اودیت راج اور کنہیہ کمار کو ان کا دکش کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے کارکرتاؤں کو نکلوا رہے ہیں تو وہ بھلا کیوں جائیں گے اور آج ابھی استیفہ دینے کے بعد سندیب ڈکچید راجکمار چاہر دوسرے جو کانگریسی نیتا وہ ان کے گھر پہنچے ہیں بنانے کے لئے پہنچے ہیں اسی سے آپ سمجھ لیجئے راجکمار چاہر نے تو پہلے استیفہ دے دیا تھا تو ان کو نکالا گیا نا ان کو کہا گیا کہ یہ پارٹی ویرودی گتوی دھی میں ہے آپ پتہ نہیں کسی سمجھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ سندیب ڈکچید بھی پارٹی ویرودی گتوی دھی میں ہے آپ دیکھیں یہ وچھتر پریستی تھی کیوں ہے کیوں ہم دلی کی اتنی بات کر رہے ہیں کہیں ٹکٹ بڑھتا ہے ناراضگی ہوتی ہے باگی امیدبار کھڑا ہو جاتا ہے اس کو لوگ منانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب جگہ ہو رہا ہے ساری پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے بیجے پی بھی اس سے پریشان رہی ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کیا ہوا کینڈیڈیٹ الیکشن کے سیلیکشن کے بعد پریشان ہے پردیش ادھیکش پردیش ادھیکش وہ کڑی ہوتی ہے ہر پارٹی کی جو کسی بھی ویقتی کے نامانکن یا کسی بھی ویقتی کے امیدباری سے پہلے اس کے ناموں کو بھیجتا ہے وہ ایک قسم سے سکریننگ کرتا ہے اور سکریننگ کر کے فائنل نام بھیجتا ہے کئی پارٹیوں میں تو پردیش ادھیکشی ہوتا ہے وہ جس کی بات فائنل سے ہوتی ہے اور مان لی جاتی ہے یہاں پردیش ادھیکش سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہو کون رہا دلی میں چنام کون لڑے گا ہم کو یہی معلوم نہیں ہے آپ جب پریس کانفرنس کر دیتے ہو تب ہم کو پتا چلتا ہے جب پریس کانفرنس میں آپ تینوں امیدباروں کو بیٹھا کر کے ان کا پریچہ کر آ رہے ہوتے ہو میڈیا سے کہ یہ ہمارے تین لوگ چنام لڑیں گے تو باہر آپ ہی کا کارکرتہ پردرشن کر رہا ہے جہاں پر آپ پریس کانفرنس کر رہا ہے دفتر کے باہر یہ حالت ہے ان حالات کے اندر اروندر سنگھ لبلی جو ہے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی اچھا پہلی بار نہیں چھوڑی ہے لیکن آئے تھے بیچ پہ بھاجپا میں بھی چکر لگا رکے کے گئے دو پیشہ رکے تھے اور پھر واپس کانگریس پارٹی میں چلے گئے تھے لیکن چناؤ کے بیچ میں تو وہی آدمی چھوڑتا ہے جس کو لگا راوے کچھ نہیں بن سکتا اس پارٹی کا اب کچھ امید نہیں ہے دیکھیں یہ بات تو سہی ہے کہ یہ کانگریس پارٹی کے لیے بہت دکھت چیز ہوگی کہ اس طرح سے اس کے لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اب اروندر سنگھ لبلی جو ہے اس کا نام ان کا نام بھائی دلی میں تو سب ہی جانتے ہیں جو کانگریس ایک سامنے میں بڑا پہفول نیتا کے طور پہ تھے اور ایسے میں ان کو اگر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یہ بڑی بری ستھی ہے جس کے کارن بہت سارے نیتا دیکھیں جتنے بھی نیتا حال ہی میں کانگریس چھوڑ کے گئے ہیں ان کا یہ کاروخ تو یہ ہے ہی نا کہ کوئی بات سنتا نہیں ہے کون نہیں سنتا ہماری کوئی سنتا نہیں یہ نہیں سنتے ہیں اور کون ہے بھائی آپ بار بار ہی سوال میں سمجھنے پا رہا ہوں گا ان سے پوچھے نا کیوں نہیں سنتے اور سنتے کسی کے نہیں الگ بات ہے جب یہ کہتے ہیں تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیش میں لوگتنطر ختم ہو گیا سمویدان ختم ہو گیا آپ باتیں ہی نہیں سنیں گے تو کون آپ کے لوگتنطر سمویدان کا حاصل تلے گا ہم کن سے بات کر رہے ہیں ہمیں بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ہم ان سے بات کر رہے ہیں ہم نیک پتہ چلے گا ان سے ان سے دکھائی ہم کن سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں ابھی بھی نہیں دکھا پائے آپ راہول گاندی جیسے راہول گاندی یہ جی ان سے بات کر رہے ہیں اب آپ کریے اپنی شکایت کریے میں وہی کہہ رہا ہوں اس وقت کونگریس پارٹی میں جو بھی نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ان کے پاس سمجھ نہیں یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور تب لوگ چھوڑ کر ان کو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ وہ بھی سنگی نکل گیا دلی میں تین سیٹوں پر امیدوار ہو گیا الائنس ہو گیا اب اس کے بعد اس میں ان کی کتنی چلی ہوگی سب کچھ انجی نے تیہ کیا کیا امیدوار سے لے کر جس کانگریس پارٹی کا نقسلیوں کے خلاف مومنٹ چلتا ہے جو پارٹی آپریشن چلاتی ہے ہر وقت اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے اس پارٹی کی پروکتہ پریس کانفرنس میں بول دیتی ہے کہ نقسلی شہید ہے اب بتائی کہاں یہ پروہاک کمیونسٹوں والا آیا ہے تو اب ان کے اوپر بھی آ گیا ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں نا جو شبد کنہیہ بولتا تھا کنہیہ جب کمیونسٹ پارٹی کا نیتا تھا تو وہ کہتا تھا نقسلی شہید ہو گئے وہ کہتا تھا سینا کے لوگ وہاں جمہو کشمیر میں محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں اور وہ وقت یہ کہنے والا وہ آج پارٹی کے ریت نیتی میں ہے اس کے ساتھ تو سامنے مل جاتا ہے وہ بھارت جوڑوں نیا یاترہ کے سب سے پرمک چہرہ ہو جاتا ہے انتلیکچوال آدمی ہے راول جی کی ویولنٹ ملتی ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے یہ میں سامنے یہ بات جو کہتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں کو رکھیں گے جس سے کچھ دوچار باتیں کر سکو کوئی جب آپ نے لیلتا ہاتھ نہیں دیکھتا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری کانگریس میں نسی وائی سے نکلے یوٹھ کانگریس سے نکلے لمبے سمجھ سے راجنیت کرنے والے لولی جی نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جو پیڑھیوں سے کانگریسی ہیں ان کو یہ لوگ کہہ رہے گی نکال کے باہر کر دو اب بتائیے مجھے مطلب کانگریسی انٹلیکچوال بھی نہیں رہ گیا راول جی کی نجاز راول جی کچھ بتا میں اپنی بات تو کہی چکا ہوں کانگریس کے بارے میں کانگریس میں ستیاں خراب ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی پارٹی میں ستیاں خراب ہیں اور نیتہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پر چناؤ کا محول کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پارٹیاں چھوڑتے ہیں ویبھین کارنوں سے ٹکٹ نہیں ملا چھوڑ دیا کچھ ایسی بات ہو گئی چھوڑ دیا کئی بات پارٹی نکال دیتی ہے ایسا تھوڑا ہے کہ بی جی پی میں لوگ نہیں نکل رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں ہے سب پارٹیوں میں ہوتا ہے لیکن کانگریس میں زیادہ ہے اس وقت جو کانگریس سر الگی نیویل کا ہے پردیش ستیاں چھوڑ رہا ہے بزراب میں ارجن مونوڈیا جیسا آتی آپ کو چھوڑ دیو مکی منتری پت کا دعویدار آ جانے کتنی بات وہ ٹھیک ہے میں یہی بول رہا کہ کانگریس میں زیادہ ہو رہا ہے اور کانگریس اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہے کانگریس جو اس کے ایفیکٹیو نیتہ ہیں اگر وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کانگریس کے لئے بہت ہی مشکل ستی ہے سیمپل ہے یا تو کانگریس میں سنوائی نہیں ہوتی جو سارے نیتاؤں نے کہی اب سنوائی نہیں کو اگر کرنی ہے راحل گاندی کو کرنی ہے تو کوئی کہ اچھا راحل گاندی کس 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 سنے تو اس کے بیچے ان کے نیچے تین چار لوگ بیٹھے وہیں کسی بینو کپال بیٹھے ہیں پارٹی کے ادھیکس بیٹھے ہیں کسی کام کے نہیں ہے نہیں نہیں عربنر لولی کا عروب تو یہ ہے نا کہ جنرل سیکریٹری انچار جو ہے وہ اپنی چالہ رہے ہیں دیپک بابریہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں وہ اپنا تھوئ� رہے ہیں اب جنرل سیکریٹری انچارج کس کو رپورٹ کرتا ہے جنرل سیکرٹری سملٹ کرے گا یا ادھیکس کو رپورٹ کرے گا ہم تو مانتے ہیں نا کہ ایک پریوار کی پارٹی ہے وہی سارے ڈیسیون لیتی ہے سنیتا کےجریوال کا روڈ شو بھی چلا دیجئے دلی کی خبر ہے سنیتا کےجریوال نے کل روڈ شو کیا ہے دلی میں عبندر سنگھ لولی اس دلی سے ہی آتے ہیں گاندھی نگر میں ان کا گھر ہے سنیتا کےجریوال نے پرچار کری عام آدمی پارٹی کا ایک آدمی ماں نہیں پہنچا کانگریس پارٹی کا ایک آدمی نہیں تھا میرا گھر وہی پر ہے میرے گھر کے پاس ہی گھر ریلی ہو تھی سنیتا کےجریوال کی جو نکلی ہے مہارانوجی میں آپ کو بتاؤں sih في univers wellness مہارانوجی میں اچھے سنیتا لولی حوار نے دیا ہے کانگریس کےعداقش نے مہارانوجی Require اپنے مسلمان امیدوھار کو چکٹ دے دے مہارانوجی میں ایک وڈتور لیتے ہو لیکن آپ مسلمان کو چکٹ نہیں دی رہے ہوں راجستان کے اندر دے پڑ Punk مہارانوجی میں Corn expedient ایک بھی مسلمان ورے diagnosis موسیقی 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 اگلی بار اچھا پدرشن کریں گے رحول گاندھی ارجون موڑویاں سے کہتے ہیں کہ آپ ہی ویدائیگوں کو میرا سندیج جید ہو آپ ہی بیٹھک کر لو وہ بولے کہ میں سترہ ویدائیگوں کو لے کہ دلی آ جاتا ہوں گا اس کے لئے بھی سمیں نہیں دیا گیا آخری میں ارجون موڑویاں نے ہاتھ جوڑیا پارٹی چھوڑ کر بی جی پی میں چلے گئے پچاس سال جو راجتی گروپ سے بھارتین تا پارٹی کے خلاب لڑتا رہا کانگریس کا سمرپیت کار کرتا رہا وہ پچاس سال کی راجتی کانگریس میں کرنے کے بعد ہاتھ جھوڑ کر یہ کر رہا ہے کہ اس پارٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا اب آدھ انداز لگا سکتے ہیں کہ جس کے پتا کانگریس میں رہا جو خود کانگریس میں رہا اور جو کہتا تھا کہ میری ارثی کانگریس کے اس پر نکلے گی وہ آدمی اگر پارٹی چھوڑ رہا ہے تو آج کانگریس کہاں چلے گئے دلی کی بات کر رہے تھے پرویزر صاحب آروندر لگلی نے استیفہ دے دیا کہا میری بات کوئی سنتا نہیں ہے تو میں چھوڑ رہا ہوں پارٹی چناو کے بیچ میں جس کو دلچناو لڑوانا تھا وہ چناو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے دیکھیں آروندر لگلی جی جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آم آدمی پارٹی کے ساتھ سیٹوں کے سمجھوتوں کے لے کر کے جو پریس کانفرنس ہوا اس کے بارے میں بھی یہ چرچہ تھی کہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے وہ جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا بہت بڑا ریزنٹمنٹ تھا لیکن آلہ کمان کے دباؤ کے کارن بھی وہ اس پریس کانفرنس کا حصہ بنے تھے نہیں تو آوندر سین لولی اور جو پردیس ہکائی تھی شروع سے ہی اس سمجھوتے کے پکچ میں نہیں تھی ان کا یہی ماننا تھا کہ جو پارٹی جس پارٹی نے جھوٹ بول کر کے فریب کر کے ہمارے سارے نیتاؤں کو بدنام کر کے سطح میں آئی ہے ہم کو اٹاکر کے سطح میں آئی ہے اس کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا راجنیتک طور پر ٹھیک نہیں ہوگا اب رہی بات کی اب اس کے آگے کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو دلی کے اندر جو ساتوں سیٹوں کو لے کر کے یہ جو وشلیشن چل رہا تھا کہ یہاں کٹھن ہوگا یہاں کٹھن ہوگا یہاں دکھتیں ہو سکتی ہیں کیا ووٹ ادھر سے ادھر شفٹ کرے گا مجھے لگتا ہے اب یہ معاملہ ایک طرفہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی بہت آسانی سے ساتوں سیٹیں جیتے گی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک منوبہیگیانک دباؤ کارج کرتا ہوں پر آپ دیکھیں گجرات سے ان کے ادھیکش چھوڑتے ہیں تب بھی وہی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ آلہ کمان کو ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے آپ ایسا کری نہیں سکتے ہیں کہ ایک پردیش ادھیکش جو ہے وہ جس پر ساری جمہداری ہوتی ہے کل جا کر کے ٹکرہ پوچھے گا یہاں پہ یدی ہارتے ہیں اور ایسی استطیق میں اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے ابھی ابھی کہا گیا بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ پرکریہ نہیں ہے نیچے سے لے کر کے اوپر تک یہ چیزیں آتی ہیں اور یبجد بھی مجھے یاد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لوکل ایکائی جو ہے وہ کبھی بھی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتی تھی ایک راج میں اور جتنے بڑے نیتا تھے سارے بڑے نیتاؤں کو یہاں پر بلائیا گیا پھر ان کو سمجھایا گیا پھر ان کو سمجھایا گیا کہ آپ سمجھ لیجئے اس پر سوچئے اس کے بارے میں جب آپ کی منہ استیتی ہوگی پھر ماں اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور پھر جا کر کے اس پارٹی کے ساتھ ڈیل سمجھ ہو پایا بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو بتایا کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤں بہت مہتپورن ہے بیدان سبھا کا چناؤں آئے گا تب ہم دیکھیں گے لیکن ابھی تو سب سے مہتپورن ہے کہ ہم لوگ سبھا چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور باقی منو کمو بیس جتنے بھی نیتہ تھے ان سب کے منہ استیتی یہی تھی کہ ہاں جو یہ نیرنے آلہ کمان کا ہے وہ ٹھیک ہے اور ہم کو اس کے ساتھ جانا چاہیے پارٹی ہم کھڑی کر لیں گے ایسی سوچ جو ہے وہ تب ہی سمبھاؤ ہے جب کندریہ نیتر تو آپ کا مجبوط ہوگا تب وہ راجعیکائی کو سمجھا بھی پاتا ہے اور تب وہ اپنی شرطیں بھی تو پرکتا ہے آپ دیکھئے کانگریس بنگال سے لے کر کے اور کہیں بھی چلے جائے جہاں بھی سمجھوتا ہوا ہے کانگریس پارٹی کو چھتریے پارٹیوں نے مضبور کیا ہے سمجھوتا اپنی سرطوں پر کیا ہے چاہے وہ لالو پرساز زیادہ ہوں چاہے وہ اکھلیش زیادہ ہوں جہاں بھی سمجھوتا ہوا ہے جہاں بھی گھٹ بندن ہوا ہے کانگریس اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا اینکر کی بھومکا کہیں بھی اینکر کی بھومکا نہیں ہے آپ دیکھیں گے مہاراشتر کے اندر ادھو تھاکرے سرتیں ٹھوپ رہے ہیں زیادہ سیٹے لگے رہے ہیں یا برابری پر لڑھ رہے ہیں زیادہ سیٹے لگے رہے ہیں زیادہ سیٹے ہی صرف نہیں لے رہے ہیں وہ سیٹے لے رہے ہیں جو ان کی اپنی پسند کی ہوئی کانگریس پارٹی کی کانگریس دکت کیا ہے جب پٹری سے اُتھر جاتی ہے نا جس کا بارے میں کہا گیا راہل گاندھی کے نترت میں آنے کے بعد کانگریس اپنی ویچاری پٹری سے تو اُتھر ہی گئی پوری طریقے سے پڑھ رہی ہے بامپنتی گیروہ کی یہ پورے پورے جسے جکڑ جو ہے وہ پورا ہے نہیں تو کنہیا کمار کو اتنا بڑا نیتا بنانے نہیں کی کیا ہو شکتا تھی کنہیا کمار ایک جو بیدھائک کے چناؤں نہیں جیت سکتا ہے بیہار میں اس کو آپ اتنا بڑا all india mask tap بنا کر کے icon بنا کر کے اور آپ بیہار کی راجنیتی سے ہٹا کر کے جس کا اپنے Patrick جگہ ہے جو وہاں نہیں جیت سکتا ہے اس کو اپنے ڈلی میں آ کر کے پرتستہ پت کیا راہل گاندھی کے ساتھ وہ ہر جگہ یاترہ میں چل رہا ہے کون سی ایسی چیز تھی بھائی وہ ٹکڑے ٹکڑے گانگ کے اترکت اور کیا تھا جس کے قارن آپ نے اسے آ کر کے کڑا کیا یعنی آپ کو یہ دی کانگریس کا پرانا نیتریت ہوتا تو ایسی چیزوں سے بچتا وہ دوری بنا کر کے رکھتا لیکن کانگریس کا برتبان نیتریت ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ جس کا جکر آت پردان منتری مردنین موڈی نے بھی اپنے سواہوں میں کیا